بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی اس وقت جسے چاہے روندنے کی کوشش کر رہا ہے شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس میں تھپڑ مارے گئے کس نے مارے کیوں مارے ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو ہنگامی طور پر امریکہ بھیجا جا رہا ہے اور یہ بڑا انتہائی خفیہ دو رہا ہے ملک میں اس وقت زرداری بلاول اور سب لوگ غائب یا بیمار حکومت اس وقت پی ڈی ایم کے ہاتھ میں نہیں رہی کیا جنرل کمر باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں یا امپورٹڈ حکومت اس وقت ایکسٹینشن کے معاملے پر کس جنرل کو لگانے کا فیلحال فیصلہ کر رہی ہے اور کس کا نام خود جنرل باجوہ نے اپنے ہاتھ سے کٹنی کوشی اور اب تو چیف جسٹس ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب نے بھی اسلام بات کے کہہ دیا کہ امران خان پر حملے کا خطرہ ہے حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قومی سطح کے لیڈر کو حفاظت کا انتظام کریں اور آخر میں بڑے افسوس کے ساتھ پاکستان کی ایکانومی کے ہمارے اساس سے جو فروخت کیے جا رہے ہیں ایکانومی کی تباہی کی جو حاجی صاحب نے کی میں اس کے ایک جھلک دکھاؤں گا اگر وقت کم ہوا تو ہو سکتا ہے پھر مجھے دوسری ویڈیو آج بنانی پڑے کیونکہ خاندان باجوہ پر بھی آج میں مکمل روشنی ڈالوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں دوسری ویڈیو میں شاید اس میں بات کروں امریت کا دور ہے پاکستان میں امرانہ نظام ہے حقائق چھپائے جا رہے خبریں اس لیے آنے رہی انیس سو قطر کی جنگ میں دیکھیں کہ روزانہ فتح کی خبریں سنائی جاتے جیت گئے ہم جیت گئے پھر ایک روز عوام کو پتا چلا کہ فوج نے ہتھیار ڈال دی اس وقت حالات تقریبا یہی ہیں کہ حکومت اگر یہ قائم رہی تو کسی دن خدا نہ خواستہ آپ کو اچانک خبر ملے گی دیوالیا ہو گئے یہ بھی ہو سکتا ہے تفصیل میری کبر نہ ہو سکے آج کی ویڈیو میں دوسری ویڈیو میں بھی جائے گی وزیعظم شہباز شریف کو کیونکہ وزیعظم ہاؤس میں تھپڑ مارے گی یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے بہت سارے صافیوں نے خبر دی میں نے بھی اپنے دوست حوالداروں سے پوچھنے کی کوشش کی اور کہ انہوں نے کہا کہ شاید مارے گئے ہو شاید نہ مارے گئے ہو میں نے پوچھا ہاں کریں یا نہ کریں ایسے تو نہ کریں میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہتے ہیں اپنے ذہن سے خود جمع تفریق کر لو ماضی کو دیکھ لو بڑا زبردست رواد کی دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ خبر خود دے رہے ہیں اس لیے اس کے پیچھے معاملہ آئی کہ یہ دہشت پھیلار ہے میرا ذاتی حیال ہے میں نے کہا ہے اوالدار صاحب کو بھی کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہے ہیں ہسنے لگے آگے لیکن نہ ماضی میں جب دیکھتا ہوتے ہوا ہے سوائے عمران خان کے ایک مضبوط آساب کا اور جسمانی طور پر بھی طاقتور شخص ان کے قابو نہیں آیا تو اسے پھر گولیاں مارنی پڑی ورنہ آسف علی زرداری کے بارے میں کہتے تھے جی کہ زرداری صاحب رات کو صدارتی محل میں خودکش جیکٹ پین کر سوتے ہیں بندوقیں رکھ کے سوتے ہیں اور اس کا بیان آپ کو یاد ہوگا جس میں اس نے آسف زرداری کہا تھا کہ تین سال کے لیے تم آتے ہو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس کے بعد تین سال تک وہ پاکستان ہی نہیں ہے اتنا دریر نکلا یہ عمران خان ہے گولیاں بھی کھا رہا ہے اور سامنے دوسرے دن کھڑا ہوگئے لوگ دیوانوں کی طرح ویسے نہیں دورڑے اس کی بہادری ایک بہت بڑا اس میں ایلیمنٹ ہے انہوں نے زلفکار علی بھٹو کو بھی گسیڑ کر پھانسی گانٹ کر لے کے گئے تھے عیوب خان نے سکندر مرزا کو تھپڑ مار کر سویمنٹ پھول میں دھکا دیا تھا ماضی میں اٹھا کے دیکھے تشدد کرتے رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں مارتے بھی رہے پھانسیاں بھی لگاتے رہے گولیاں بھی تو تھپڑ کونسی بڑی بات شہباز شریف کو اب اس وقت تھپڑ مارنا دیکھیں ساروں لوگوں کے اختلافات ان کی کرپشن سے ایک طرف لیکن کمر کا درد اوپر سے دماغی تو وازن ان کا ٹھیک نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں شہباز شریف دماغی طور پر صحیح نہیں ہے ایسے شخص پر تشدد کرنا بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے ہر شخص عمران خان کی طرح مصبوط آساب کا نہیں کہ گولیاں کھا کے بھی اگلے دن کنٹینر پر چڑھنے کو تیار ہے لیڈ کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے سوکر جو مسئلہ کیا ہے کیوں ہوا ہے سب کو 28 نومبر کو یہ سمری جانی ہے اور اس میں چار جنرلوں کے نام سائر شمشاد صاحب جنرل جنرل مرزا سوری عزر بیگ عزر عباس صاحب جنرل نومان محمود اور جنرل فیض عمید یہ چار نام سب سے اوپر رولا جو نام وہ جنرل آسم منیر صاحب کا تھا اب سینیورٹی پرنسیپل کو آپ مدے نظر رکھیں تو جنرل آسم کی سینیورٹی پر تائر آتی پر تقریباً سارے راضی تھے سوائے جنرل باجوا گئے اب جب وزیراعظم ہاؤس کے جنرل عزر عباس کو چیف اپ آرمی سٹاف لگانے کی دھمکی دے گی اور جنرل سائر شمشاد کو چیئرمنٹ جوئنٹ آف سٹاف کمیٹی لو یہاں مسئلہ ہوا انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے ہم چھ مینے کے لئے ورنہا پھر باجوا صاحب کو آرمی ایکٹ لگا کر ایکسٹنشن دو پھر یہ بات شروع ہوگی اب یہاں پر شہباز شیف لندن میں خاص طور پر نواز شیف سے ملاقات کر کے آئے اور وہاں پر آسم منیر کا نام انہوں نے فائنل کیا ہوا ہے یہ کنفرم رپورٹ ہے اسی لئے پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو آرے فلوی صاحب کے پاس بھیجا گیا صدر کے بعد کہ آپ سپریم کمانڈر بھی ہیں فوج کے پاس ابھی آپ کے پاس یہ سمری بھی ابھی فوج بھیجے گی آپ نے تستخط کرنے اور آپ صدر جان بوجھ کری سمری روک بھی سکتے ہیں اس دوران ریٹائرمنٹ کے معاملات جو ہے بدل جائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ ہم معاملات کو اپنے اسحاق سے آن بورڈ کر لیں اسحاق ڈار پیغام لے کر گئے اس وقت آپ لوگ یہ نہ مانیں تو دیکھیں ہم نے کتنا عرصہ انتظار کی ہے حکومت میں آئے ہیں آپ کبھی یہی حال ہوگا پی ڈی ایم اس وقت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتی کسی صورت میں کہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تین مہینے کی بھی تو انہوں نے جتنا اس وقت ان کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا ہے اس کو دھونے کی کوشش کرنی ہے اور ان تین مہینوں میں وہ درست کریں گے تمام معاملات جس طرح ویڈیو گئی میں بونس ملتا ہے چانس اب پی ڈی ایم سیاسی طور پر یہ تمام پارٹیاں ختم ہو جائیں گی پھر کیونکہ جنرل باجوہ صاحب جب اس لیول پر آپ کو پتا جب موجود ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ عوام میں ہم بڑے مقبول ہیں جس طرح صدر مشرف سمجھتا ہے اس وقت جنرل مشرف کہ وہ ائرپورٹ پر آئے گا تو اس کے استقبال کے لیے کروڑوں لوگ وہاں موجود ہوں گے اور یہ غلط فہمی نواز شیف کو بھی تھی ویسے اور یہی غلط فہمی جنرل یہیہ کو بھی تھی جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے تو وہ کہتا ہے میں عوام میں آج بھی طرح مقبول ہو یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں لوگوں نے سمجھایا عوام میں مت جانا نہیں مانا چلا گئے گاڑی لے کر وہاں پہ اتنے لوگ کٹھے ہوگے نفرت میں لوگوں نے گاڑی کو تقریبا ہاتھوں میں اٹھا لیا بڑی مشکل سے جنرل جائے وہاں سے جان بچا کر اس کے سٹاف نے اس کو نکالا اب جو بات عمران خان کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا آرمی چیف لگانا چاہے عمران خان نے کل بات کی جو مجھے نحل کرے اور نواز شیف کو واپس لائے اور نواز شیف کو اقتدار دے اب عمران خان نے یہ بات اسی لئے کی اور واضح طور پر کی کہ یہ چیف نہیں ہونا چاہیے کون جس کے پاس تختور اختیارات ہوں اور وزیراعظم اقتدار میں بدل سکے ایسا آرمی چیف کون ہے جو عمران خان کو نحل کرے جو نواز شیف کو واپس لائے جرنیلوں کی لسٹ آپ دیکھیں اٹھا کے تو اس میں پہلے نمبر پر تو جنرل کمر باجو ہے وہ توسی چاہتے ہیں چاہے چھے مینے کی مل جائے یہ پہلے جرنیل ہے جو عمران خان کو نحل اور نواز شیف کو لاکر پلائنگ لیول فیل کرنا چاہتے ہیں روسرے نمبر پر جنرل آسم منیر کیونکہ نواز شیف صاحب انہیں لانا چاہتے ہیں اور گیم دیکھیں نواز شیف صاحب انہیں لانا چاہتے ہیں اور پھر نواز شیف صاحب کو واپس لائیں گے اور یہ نواز شیف صاحب کے ذہن میں بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جرنیل ان کے ساتھ ہوں گے اساں نہیں مشرف کے معاملے پہ بھی وہ یہی کر چکے ہیں اور باجوہ صاحب کو بھی یہی سوچ کر نوازشیو لائے تھا بلکہ ماضی میں بھٹو بھی یہی سوچتا رہا کہ یہ میرے تابدار ہوں گے لیکن میں نے کہنا سٹک چھوڑ کر رہے ڈانگ اٹھاتے ہیں تیسرے نمبر پر جنرل محمد عامر جو کہ آسف علی زرداری کے اے ڈی سی بھی رہ چکے ہیں جنرل باجوہ کے بہت قریبی سب سے قریبی شخص یہ ہے اور اومنی گروپ کے جو معاملات تھے زرداری کے ان میں بھی یہ ان کا نام آتا رہا اور سب سے بڑھ کر ان کی جو ذاتی محفلوں میں گفتگو عمران خان کے متعلق ہے وہ بہت خراب ہے وہ یہ باجوہ صاحب سے چاہ رہا تھا گے حلقہ عباب میں ان کے مشہور ہے کہ یہ انٹی عمران ہے اب جو شہباز شیف صاحب کو تھپڑ مالا گیا جب برگیڈیر نے کالر سے پکڑ کر کھینچا گیا خاص طور پر جب وہ اٹھ کر جانے کی کوشش کر رہے تھے پیچھے سے پکڑ کر کالر تو یہ ان کے خیال میں شہباز شیف کو لگا گیا خان نے ڈائری اٹھا ہی میں بھی اٹھاتا ہوں میرے ساتھ بھی لیکن ایسا نہیں شہباز شیف صاحب اپنے بڑے بھائی اور باجوہ کے درمیان میں پھسے ہوئے خان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا نواز شیف نے منع کیا تھا اقتدار میں نہ بنو وزیراعظم شہباز شیف نہیں منع جنرل باجوہ جنرل آسم منیر کو نہیں لگانا چاہتے اسی لیے وہ نواز شیف کی زد بنتا جا رہا ہے یہ آرمی ایکٹ میں جو ترمیم میں کابینہ کا اجلاس ملتوی کیا گیا تھا اسی لیے تھا اور یہ اسحاق دار جو صدر عارف علی کی ملاقات کے لیے بھاگتا ہوا گیا اسی لیے یاد رکھیں اس وقت تک جو ہوگا وہ جنرل باجوہ کریں گے یہ دستخط زبردستی بھی لیں گے یہ نوٹفکیشن سیکٹری کو بھیجیں گے وہاں پر ایک برگیڈیر رینک کا بندہ بیٹھا ہوگا شاید وہ راشد ہو یا برگیڈیر فہیم ہو ان میں سے ایک شخص اس پر دستخط بھی کروائے گا اور یہ کام آگے چلے گا اچھا مزے کی اس پر بات یہ ہے کہ یہ صرف رانہ سوری شہباز شیف کے ساتھ نہیں ان سب کے ساتھ رانہ سناؤلہ میجر جنرل فیصل نصیر نے اسے گندی گالیاں دیں گندی گالیاں کہ تمہارا وزیراعظم لندن جا کے بیٹھ گیا اور تم ہماری بات نہیں سن رہے لانگ مارچ کو رکنے میں مدد کرو بھاگنے کی کوشش نہ کرو یہاں پھر یہ رانہ سناؤلہ بیوار ہو گیا وزیراعظم ہاؤس میں بھی آپ کو پتا ہے مشرف کے دور میں بھی ایک برگیڈیر نے نواز شیف صاحب کے ساتھ یہی کیا تھا پہلے پیچھے سے دھکا دیا اور آگے کھڑے ہوئے برگیڈے اجاز شاہ برگیڈے اجاز شاہ نام یاد ہے اس نے اس کو تھپڑ بیوار آتا کتابوں میں لکھا ہے پوری پوری کتابیں پڑھیں آپ یہ ساری پڑھیں ہیں میرے پر یہاں تک کہ کیپٹن سفدر کی شادی کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی فوج کی طرف سے نواز شریف پر دباؤ ڈالا گیا اور شادی اچانک ہوئی یہ رانہ سناؤلہ اچانک لاہور ہائی کوٹ مارڈل ٹاؤن کیس کھلنے کا سن کے بیمار ہوا ہے گالیاں سن کے بیمار ہوا ہے تھوڑی بہت غیرت ہوتی انسان کے دن شہباز شریف پھسا ہوا بوری طرح پوری فیملی اس وقت شریف خاندان ملک سے بھاگ چکا ہے آپ دیکھ لیں آسیف علی زرداری بلاوالے سے نظر نہیں آرہے نواز شریف صاحب کے سارے بچے مریم نواز سمیت ان کا نوازہ جنیت سفدر حمزہ شہباز نواز شریف صاحب کے داماد ان کی بیٹیاں یہ سارے بائر ہیں اس وقت انہیں پتہ حالات کیا ہے سوائے شہباز شریف کے اتنے خطرناک حالات ہیں کہ نواز شریف اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے واپس نہیں آنے کا رزق لے رہا حمزہ وزارت اعلیٰ ختم ہوتے ہوئے سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے بھاگ گیا کدھر گیا آسیف زرداری یہ رانہ سلالہ کیوں اسپتال میں شہباز شریف نے سات دفعہ اس کو کہا شہباز شریف کو کہ مت بنانا حکومت اس وقت حکومت وہ چلا رہے ہیں جو پچھتر سال سے حکومت میں موجود ہیں آدھی حکومت اسی لئے غائب ہے اور آدھی حکومت وہ مفرور ہیں جو پی ٹی آئی کے لوٹے انہوں نے پکل کے بٹھا دی جرنل باجوا کی ریٹائرمنٹ کی بعد اگر انہوں نے سینئر موسٹ جرنیلوں میں سے کسی ایک کی تقرری نہ کی تو وہ اتنا کام خراب ہوگا اتنا متنازع معاملات ہو جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اصول بھی یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے دن تین سینئر جرنیلوں میں سے آپ ایک کو آرمی چیف ایک کو چیئرمنٹ جانڈ آف چیف جانڈ چیف آف سٹاف کمیٹی بنائیں اور باجوا صاحب کو پھر عوام کے رحم و کرم پر چھوڑیں جائیں عوام پر فیصلہ کریں آپ بہت مقبول ہیں آپ کو جو لوگ کہتے ہیں جائیں ادارے کی اپنے ساکھ بنانی ہے نا آپ سکولوں کو پاباندھ نہ کریں بچوں سے ریلیاں مت نکلوائیں اس سے ادارے کی ساکھ بہتر نہیں ہو سکتی ان بچوں کے والدین کے پاس جائیں جن کے دلوں میں آزم سواتی کی ویڈیو سامنے نظر آتی ایسے وہ دیکھتے ہیں اس ستر سالہ بوڑے کو اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ میں اگر آواز اٹھاتا تو میرے بچے میری ویڈیو ایسی دیکھتے آپ اسے دور کریں باجوا صاحب جائیں عوام میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں لوگوں کو بتائیں کیا کیا انہوں نے حکومت کے لئے اور کس کے لئے کیا دوسری میری جو تفصیلی ویڈیو ہوگی اس میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سارے کچھ اور حقائق رکھوں گا کوشش کریں میں عام طور پہ پتہ ہے ریکویسٹ نہیں کرتا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ضرور دبائیں یہ کریں جس نے کرنا ہے وہ ضرور کرتا ہے جس نے نہیں کرنا اس کی مرضی ہے لیکن دوسری ویڈیو کا تسلسل بعض وقت لوگ اکثر مجھے اس پرگرام کے بیچ میں سے کچھ کلپس میں سے کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں تو وہ اسی لئے تسلسل جب ٹوٹتا ہے آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہوتی یا آپ کو اس کا اگلی اس کا تسلسل نہیں پتا ہوتا ویڈ چینل کو اس لئے سبسکرائب کریں آپ تاکہ اس کا تسلسل جڑا رہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ